معروف اینکر پرسن اور تذیعہ کار نصیم زہرہ نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت چاہے لاکھ دعوے کرتی رہے کہ صدارتی الیکشن میں ڈاللڈ ٹرم کی جیت سے پاکستانی سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور عمران خان جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہی رہیں گے لیکن سچ یہ ہے کہ ٹرم کی جیت کے بعد سے حکومتی حلقوں میں خلب علی مچی ہوئی ہے اپنے تازہ سیاسی تذیعہ میں نصیم زہرہ کہتی ہے کہ ٹرم کی جیت پاکستانی سیاست پر یقیناً اثر انداز ہوگی اور اس کے شواہد اگلے چند ہفتوں میں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی وہ کہتی ہے کہ پاکستان کے لیے امریکہ تعلقات اب بھی اہم ہیں اور اس وجہ سے حکومت پاکستان کی بھی امریکی انتخابات میں دلچسپی منتقی ہے ٹرم کی جیت کے بعد اسلام آباد حکومت اور راول پرنڈی میں موجود طاقتور فیصلہ ساز پاک امریکہ تعلقات کو آگے کی سبت بڑھانا چاہتے ہیں نصیم زہرہ کہتی ہے کہ صدر ٹرم قیدی نمبر 804 کو پسند کرتے ہیں جولائی 2019 میں جب امران خان بحیثیت وزیر آزم اس وقت کے امریکی صدر ٹرم سے ملاقات کرنے وائٹ ہاؤس پہنچے تو ٹرم نے غیر معمولی گرم جوشی دکھائی تھی جس کی ویڈیوز اب بھی آن لائن دیکھی جا سکتی ہیں نہ صرف اس وقت بل کے بعد میں بھی ٹرم تقریروں میں بھی امران خان کا ذکر کرتے رہے اور انہیں دوست کہتے رہے اب اس آٹھ سال پرانے تعلق کا امریکہ میں بسنے والے امران خان کے حامی ٹرم انتظامیہ کے ساتھ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن قیدی نمبر آٹھ سو چار کے رکھوالے اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں نصیب زہرہ کا کہنا ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا اگر پچھلے صدارتی الیکشن میں شکست کھانے والے ٹرم کا وقت بدل گیا ہے تو امران خان کا وقت بھی بدل سکتا ہے اس لیے ڈانلڈ ٹرم کی جیت کے بعد سے پاکستان میں اونچے عوضوں پر فائز لوگ پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں کل تک ٹرم کی شکست کی پیشن گوئیاں کرنے والے حکومتی عددار اب ٹرم کو مبارک بادی کے پیغامات دیجنے میں تیزی دکھا رہے ہیں نصیب زہرہ بتاتی ہے کہ ٹرم بیس جنوری دوہزار چوبیس کو امریکہ کے سیتالیس میں صدر کا حلف اٹھانے والے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے خلاف جو چار مقدمے دائر ہیں ان میں سے ایک میں ان کو چھبیس نومبر دوہزار تیز کو سزا سنائی جانی ہے اس لیے انہیں پہلا سزا یافتہ امریکی صدر کہا جاتا ہے جن کے خلاف معاخضے کی دو تحریکے بھی پاس ہوئی تھی لیکن امریکی عوام نے تمام تر الزامات کے باوجود ٹرم کو اپنے صدر منتقب کر لیا ترسیم زہرہ بتاتی ہے کہ ٹرم کی جیت کے بعد یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ان کے خلاف مقدمات آگے نہیں بڑھیں گے لیکن حیران کن طور پر ان کی جیت کے چند گھنٹوں بعد ہی امریکہ کے محکمہ انصاف نے منتقب صدر کے خلاف مقدمہ ختم کرنے کے لیے قانونی کاروائی کا آغاز کرنے کے انتظامات شروع کر دیئے یاد رہے کہ ٹرم امریکہ کی حالیہ تاریخ کے شاید متنازہ ترین صدر مانے گئے ہیں انہیں چوتیس مقدمات میں مجرم ٹھیرایا گیا اور بار بار عدالت جا کر حاضری لگانا پڑی انہوں نے بھی امران خان کی طرح سیاست میں پور تشدد اور جنگجو طرز عمل اپنایا دوہزار بیس کا صدارتی الیکشن ہارنے کے بعد ان کے حامیوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کر دیا تھا اور کئی لوگ وارے گئے تھے اس کے بعد انہوں نے بے انتہا مشکلات کا سامنا کیا مقدمات تو ایک طرف رہے ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا لیکن چونکہ وہ ہار قبول کرنے والوں میں سے نہیں اس لیے وہ ہر محص پر لڑے قانونی سیاسی اور عوامی اور بلاخر عوامی طاقت کے زور پر صدر منتخب ہو گئے یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جس طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ امران خان کو پسند نہیں کرتی اسی طرح امریکی اسٹیبلشمنٹ بھی ٹرمپ کو پسند نہیں کرتی لیکن اس کے باوجود وہ صدر منتخب ہو گئے ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر کا عوضہ سبالنے کے بعد آپ ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کر پائیں گے یا نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا